کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریات فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو تو اس پر اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسی ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے اس لئے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنی چاہیے اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کیلئے گندہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دے قسم کے بیکٹریہ پیدا ہو سکتے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیرے مکوروں کا بھی ان میں چلنے فرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات ہی کو دھو لیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر دھاپ دینا چاہیے اگر کوئی چیز نہ ملے تو ایک لکڑی ہی سہی کم از کم ایک لکڑی ہی سہی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے اس لئے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوٹا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے اور جس چیز کا موہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے کتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا پکہ معمول بنا لیا جائے تاکہ ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں